بات چیت کے ستت دور ستت پریاس سامانی کرن کے ستت پریاس اتفل دکھائی دیئے جب جون اٹھاسی میں جون چھاسی میں نائنٹین ایٹی سکس میں چین نے ارنانچل پردیش میں چھہ سات کلومیٹر اندر تک ایک طریقے تھے اتکرمن کیا ارنانچل پردیش جو بھارت کا ایک راجہ ہے وہاں چھہ سات کلومیٹر اندر تک گھوز گیا بھارتی سینکوں نے اس کا پرجور گروت کیا لیکن چین وہاں پہ اپنی سینک چوکیاں بستھاپیت کر دیا ہے ہیلی پیٹ بنایا اور انیس سو ننیانبے میں جب پنہ بیٹھک ہوتی ہے جس میں شریف آجپی اور رکھشا منتری ان کے بیچ میں سمواد ہوتا ہے تو کوئی پرنام نہیں نکلتا انیس سو ننیانبے میں انڈی اے کی سرکار جب ستہ میں رہتی ہے تو ایک پریاس پنہ ہوتا ہے جب ویدیش منتری کے روپ میں شری جسون سنگھ چین جاتے ہیں شریف آجپی جی پردھان منتری بن گئے تھے جسون سنگھ جاتے ہیں اور ایک طریقے سے کافی لمبے انترال کے بعد یہ یاترہ تھی لیکن کارگل مسئلے پر چین نے پاکستان کا سمرسن کر دیا اور بعد میں لیکن اسے انکار بھی کیا کارگل مسئلے پر چین ایک طریقے سے چپ رہا کسی بھی طرح کا دخل نہیں دیا اور پاکستان کے لیے ایک طریقے سے یہ بدلاؤ تھا اس یاترہ کی یہ سفلتا تھی چین نے اس معاملے میں اپنا درشتکون دھورایا کہ دونوں دیشوں کے سنگھرش کا شانتی پونھ سمادھان نکلنا چاہیے اور اس حد تک ہم اس پر کوئی پرتکریہ نہیں کریں گے یاترہوں کا دور چلتا ہے سمبند بہتر ہونے کے پریاست چلتے ہیں امید جاکتی ہے اور کچھ سکر آتمک پرنام بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن کل ملا کر اس کے بعد سے دو ہزار دو سے دو ہزار بائیس کے گھٹنا کرم کو دیکھیں تو تناؤں میں شتھلتا ہے لیکن تناؤں بنا ہوا ہے اور جیسا میں نے پور میں کہا گت تین چار ورشوں میں ایسا معلوم ہوا ہے کہ کچھ زیادہ ہی گتو دیا چین کے دوارہ ہماری سیماؤں پر کی گئی جس کا بھارت سرکار نے پرجوڑ جواب بھی دیا ہے سینک جو اڈے بنائے گئے تھے سینک چوکیاں جو بنائی گئی تھی اس کو بھی بھارت نے سفلتا پور وقت تحرط نرس کیا ہے اور سیماؤں کو ایک طریقے سے برقرار رکھنے میں سفلتا پائی ہو دونوں دیشوں کے بیچ میں یادی ہم ایک واقع میں بات کریں تو سمبند مطرتا پورن نہیں ہیں لیکن سمواد جاری ہے ایک ایماندار پریاش یادی ہو تو شاید سفلتا ملے چین کا بارم بار یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی اتکرمن نہیں کیا ہے جو بھی ہے وہ ہماری اپنی سیمہ ہے اس پرکار لگاتار جو پریاش چل رہے ہیں اس میں اسفلتائیں ہی ملی ہیں اس سے سپشت ہے کہ بھارت کے پرتی چین کی درشتی جو ہے وہ مطرتا کی نہیں ہیں انیس سو اٹھاسی میں افغانستان سے جب روس کی سناؤں کی واپسی ہوتی ہے تو لگ رہا تھا کہ شاید ستیاں بدلیں گی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے انیس سو اٹھاسی میں ہی راجیب گاندھی دیش کے پردان منطری کے ناتے چین کی آترہ کرتے ہیں پر کوئی اس کے سفل پرنام نہیں نکلتے یاتراؤں کا سمواد کا آواجاہی کا پریاس لگاتار چلتا رہا چین کے روئیے میں کوئی خاص بدلاؤ نہیں آیا آپچارک طریقے سے باتچیت ہوتی رہی لیکن سمبندوں میں صدھار نہیں رہا ننسی مہراؤ کے کارکال میں جو انیس سو انکانوے سے شروع ہوتا ہے تو اس سمیں چین کے پردان منطری کی آترہ بھارت ہوتی ہے اور اس پرکار اکتیس ورش بعد چین کے کسی پردان منطری کا بھارت میں آواجمن ہوتا ہے اس سے پہلے بھارت کے پردان منطری شریراجیف گاندھی گئے تھے دسمبر انکانوے میں ایک سنیوکت وگیپتی جاری کرتے ہیں جو ماترک وگیپتی کے روپ میں رہ جاتی ہے کیونکہ ویواد بنا رہا لیکن ہاں دو سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوتے ہیں یا تین سمجھوتوں پر ہستاکشر ہوتے ہیں ویاپار کو لے کر دوسرا شنگھائی اور ممبائی میں وانج دوتاواز بنانے کے لیے وانج دوتاواز ارثات ایسا کاریال ہے جو دونوں دیشوں کے بزنس انتراشتی بزنس کو پرموٹ کرے اس پہ سہمت ہوتی ہے اور تیسرا انترکش کھیتر کے معاملے میں ایک طریقے کا سہیوگ تو اس میں کم تکم ایک سمجھوتوں کی شروعات ایک سہیوگ کی شروعات کو آپریشن کی شروعات دیکھتے ہیں پھر اور دور چلتا ہے اور انیس سو بیانے میں بھارت کے راشترپتی چین جاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی شدھار کی پرکریاں میں تھوڑی تیزی آتی ہے لیکن بس یہ تیزی ہی ہے اس کے کچھ سارتھک پرنام نظر نہیں آتے انیس سو ترانیبے میں تھوڑا سا بدلہ ہوتا ہے ستیوں میں اور وہ اس روپ میں کہ بھارت چین سیما پر سینہ کو کم کرنے کے لیے سندھی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارتی پدھان منتری کی انیس سو ترانبے کی چین یاترہ کی پرشت بھومی تھی تو اس حد تک سینہ میں تناؤں کو کم کرنے کے لیے سینہ کو بدلنے کے لیے نہیں سینہ کے عطی کرمڑ کو واپس پرانی ستی میں لانے کے لیے نہیں کیول تناؤں کو کم کرنے کے لیے یہ تیہ کیا گیا کہ کم تک ہم اپنی فوجیں ہیں تو وہاں کم کریں اس بات پر سندھی ہوئی چین کے ودیش منتری چورانبے میں آتے ہیں پھر اس کے بعد شریف دیوگوڑا شریف گجرال شریف واجپائی ان کے ساتھ بھارت چین سیمہ ویواد پر بار بار باتچیت ہوتی ہے لیکن درباقے سے مطرتہ پونھ سنبند کرنے میں سب سے بڑی بادہ یہی سیمہ ویواد رہا ہے ویہاپار کے کھیتر میں جہاں سنبند بڑے اچھے ہو گئے ہیں سیمہ ویواد کو لے کر بہت تناؤں بنا ہوا ہے انیس سو سنتانبے میں دوپکشی ویہاپار سندھی ہوئی اور اس کا کافی اس پرنام سارسک رہا انیس سنتانبے میں چین کا سیندل بھی بھارت آیا سیمہ ویواد پر باتچیت ہوئی پر کوئی پرنام نہیں نکلا جہسون سنگھ پنہ انیس سو ننیانبے میں ویدیش منتری کے ناتے چین جاتے ہیں اور یہ ان کی جو یاترہ تھی وہ آٹھ ورش بعد تھی کارگل معاملے پر چین نے جو پاکستان کا سمرتن نہ کرنے کا جو ویچار رکھا تھا اس سے کچھ راحت ملتی ہے کیونکہ پاکستان ایسی سطح میں اپنے کو الگ تھلگ پاتا ہے واج پی جی نے گھوشنات کی کہ دونوں کے سمند بہتر ہو رہے ہیں لیکن کوئی خاص اس میں صدھار نہیں دیا اس مقار ہم دیکھتے ہیں کہ طبت اتر کا سیمہ ویواد اس کے بعد ارنانچل پردیش کا ویواد یہ مکھ مدے آج بھی بنے ہوئے ہیں چین شاید ہی طبت کی سوایتتہ ماننے کو تیار ہو شاید ہی سوایتتہ ماننے کو ایک ایک سوطنتر راشت کے روپ میں ماننے کو اسے تیار ہو اس میں کوئی دو مت نہیں چین نے ارنانچل پردیش کے بھی کچھ حصوں پر اپنا دعویٰ کیا ہے اور اس معاملے میں بھی کوئی شارتھک وارتہ ہونے کا کوئی گنجائش سنبھاؤنہ نہیں دیکھتی اور سیمہ ویواد کو لے کر کیا ستیتی ہے یہ آپ کو اب سپشت ہو چلا ہے تو اس فکر یہ تین مدنوں پر بھارت اور چین کے بیچ میں تناؤں کا بڑا لمبا دور چل رہا ہے یا دیپی باتچیت بھی جاری ہے امید نہیں ہے کہ مدے پر کوئی سارتھک پہل نکلے ایسی ستیتی میں بھارت اور چین دوی پکشی آرثک وانجک ویعاپارک تقنیقی اور سانسکرتک پہلووں کو زیادہ مہتپون زیادہ مہتپون دینے لگے ہیں ارثت ان کی یہ سوچ ہے کہ سیمہ ویواد کو ایک طرف رکھ کر ہم ان یہ کھیتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ کریں اس کا پرنام یہ ہوا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ کا ویعاپار بہت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے سانسکرتک گتیویدیاں تقنیقی سہیوگ ویعاپارک ماملے میں سہیوگ کافی بڑھ چکا ہے چین کے راشپتی بھارت کا دورہ کیا دو ہزار چھے میں اور بہت سے سمجھوتے ہوئے اور جو ویعاپار ہے جو پور میں ایک کروڑ بیس لاکھ کا تھا تیتیس کروڑ اسٹی لاکھ پہنچ گیا اس کے بعد اٹھارہ ارب ڈالر اور دو ہزار ساتھ میں اٹھ ہم دیکھیں انیس سو بیانوے سے تلنا کریں تو انیس سو بیانوے اور دو ہزار ساتھ پندرہ ورشوں کے کال میں ویعاپار میں سو گناہ وردی دیکھی جاری یہ ایک بہت سارتھک پہلو ہے چین بھی جو ہے وہ یدیپی سیمہ ویواد میں علشا ہوا ہے بھارت کے ساتھ لیکن پہلے سے بھارت کو زیادہ مہت دے رہا ہے بھارت کو پہلے کی اپیقشا اپنے سمککشی ماننے میں اسے اب ہچک نہیں ہیں دویپکشی اور ویشوک مددوں پر بھارت کے ساتھ وہ کھل کے بات کرنے لگا ہے ایک سمواد ہے بھارت اور چین کے ویعاپار میں جو لگا تار بڑھتری ہوئی ہے اس سے آواج آہی بھی بڑھی یہ لوگوں کی سانسیرت سمبند اسی لئے اور پرگاڑ ہوئے ہیں ڈلی اور بیزنگ ان کے بیچ کے سمبند ایک طریقے سے بہت اچھے ہو گئے ہیں یعنی ہم سیما ویواد کے مددے کے چھوڑ دیں بہتر سمجھ ہے سنچار پریوہن آرثک شطر میں ایک دوسرے کا حد اور ویشوک سروکاروں کے قارن بھارت اور چین کے بیچ سمبند کو زیادہ سکار آتمک کیے جانے کی جورت ہے اور ہو بھی رہا ہے ویشوک پریپریکش میں دیکھا جائے تو بھارت اور چین دونوں محسوس کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سہیو کی ضرورت ہے مجبوط سمبندوں کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقار سیما ویواد کو تھوڑا بیک بینچ میں ڈال کر ہم اور چین بھارت اور چین ایک دوسرے کے سمبندوں کو نیرنتر بڑھاتے جارہے ہیں اس وقار ہم دیکھتے ہیں کہ یوروپی سنگ آسیان اور بھارت چین کے سمبند یہ جو ہیں یہ بھوش میں وش راجنیتی میں اہم بھومکان بھارے ہیں اسی لیے یہ ویکلپک ستہ کے کیندر بن کر امریکہ کے ورچس کو ایک طریقے سے روکے ہوئے ہیں اسی لئے سدھائے کا جو شیرشک ہے وہ ہے ستہ کے ویکلپک کیندر تو اب آپ کو سپشت ہو گیا ہوگا کہ کس پرکار سوویت یونین کے وگٹن کے بعد یوروپین یونین ایک ستہ کے روپ میں سامنے آتی ہے ایسیان ایک انی آلٹرنیٹیف ستہ کے روپ میں سامنے آتا ہے اور بھارت اور چین یدی ایک ہو جائیں ایک جو ہو جائیں جس کے جورت دونوں محسوس کر رہے ہیں تو اس کے پرنام شروع امریکہ کا وکلپ امریکہ کی جو ورچس فتا ہے اس پر لوک لگے گی اور امریکہ کے وکلپ کے روپ میں یہ سامنے آ رہے ہیں جس کا پرنام بہت سارتھک ہوگا ویکلپ شبد جو ہے وکلپ سے بنائے کس چیز کا وکلپ امریکہ کے پربھتو کا وکلپ تو امریکہ اب ان چیلنج اپنے کو نہ مانے سوویت سنگ کے وکٹن کے بعد امریکہ جو یہ تین آلٹرنیٹیوز تین وکلپ اب وشو کے سامنے ہیں اور امریکہ کو ایک طریقے سے برابر کی ٹکر دینے میں سکشم اور یہ سکشم تھا ان کی وشو کی راجنیتی کو اب پربھاویت کرنا شروع کر دی ہے اس پکار یہ ادھیہائے ایک طریقے سے یہاں سماپت ہوتا ہے اور ہم سمجھ سکے ہیں کہ وشو کی راجنیتی کیسے بدل رہی ہے شیط کالین وشو اس کے بعد سوویت سنگ کا وگٹن اس کے بعد امریکہ کا ورچس کا کال اور اب یہ ویکل پک ستہ کا کال آپ کے دھائے میں ایک پیراگراؤ ایک انوچھید انتمید دیا ہوا ہے یہ انوچھید کس بات کی اور اشارہ کرتا ہے اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں میں اس انوچھید کو پورا پڑھنا چاہوں گا آپ اسے سنیں اور کس اور یہ اشارہ کر رہا ہے یہ انوچھید اسے سمجھنے کی کوشش کریں سونی پیناسونک کینن سوزوکی ہونڈا ٹیوٹا اور مازدہ یہ سب بہت بڑے بڑے برینڈز کے نام جیسے پرسید جاپانی برینڈ کے نام آپ نے جرور سنے ہوں گے اچھ پرادیوگی کی اتفاد بنانے کے لیے ان برینڈز کے نام بہت مشہور ہیں جاپان کے پاس پراکرتک سنسادھن کم ہے اور وہ زیادہ تر کچھے مال کا آیات کرتا ہے اس کے بہوزود دوسرے وشد کے بعد جاپان نے بڑی تیجی سے پرگتی کی اور اس کی ارث ورثہ آج وشد کی دوسری سب سے بڑی ارث ورثہ مانی جاتی ہے دوسری سب سے بڑی ایشیا کے دیشوں میں اکیلہ جاپان ہی گروپ آف ایٹ آٹھ دیشوں کا جو سموہ ہے دیکھئے اس میں کون کون سے آٹھ دیش ہیں یہ سب سے جادہ طاقتور دیشوں کا سموہ ہے جن کی بیٹھک وارشک بیٹھک ہوتی ہے اور دنیا کا ادھکتر ویاپار ادھکتر سین طاقت انہی آٹ دیشوں کے ہاتھ میں اس میں ایشیا سے ایک ہی دیش شامل ہے ارثاک مہا شکتی کے روپ میں جاپان کو دیکھا جا رہا ہے اور گروپ آف ایٹ میں وہ شامل ہے یدی آبادی کی بات کریں تو وش میں جاپان کا ستھان دسوہ ہیں کھیتر فل کی بات کریں بہت چھوٹا ہے انیس سو پیت آلیس کے پہلے تو ناغ سا کی ہیروشیما اور ایٹم بام اور جاپان کی فوج کے دوارہ آتم سمرپن یہ سب کو معلوم ہے کتنی بری ستھتی رہی ہوگی آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اور چونکہ بھوگولک شیطر بہت چھوٹا ہے چاروں کتنی دکتیں ہیں اس کے پاس لیکن اس کے باوزود جن برینڈز کا میں نے نام لیا یہ سارے برینڈز آج وش و پرسد ہیں اور جاپان کے ہیں پرمانو بم کی ویبیشی کا جھیلنے والا جاپان اکیلا دیش اور کہیں بم نہیں گرائے گئے کیول جاپان میں لیکن وہی جاپان جو اتنی ساری سمسیائیں جس کے سامنے ہیں یا تو وہ سمسیائوں میں کھو جاتا اور یا اس سے ابرنے کا پریاس کرتا ابرنے کا سارتھک پریاس ان برینڈز کے نام دوسرا ابرنے کا سپشٹ ابدہارن کہ سنگتر سنگھ کا جو آئے ویہ ہے اس کا جو خرچ ہے اس کا جو سنگتر سنگھ کا جو وارشی بجٹ ہے اس کا 20% contribution جیپان سنگتر سنگھ کے بجٹ میں اس کا جو contribution ہے وہ دوسرا سب سے بڑا contribution اور پہلا امریکہ امریکہ سب سے زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کے بعد جیپان آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیپان کتنا آرثی دشتی سے کتنا شکتشالی ہو گیا ہے 1951 میں جیپان نے امریکہ کے ساتھ سینک سمجھوتا کیا جس کے تحت امریکہ جیپان کو سرکشہ کی ایک طریقے سے گارنٹی دیتا ہے اور اس لیے جیپان کی اپنی کوئی فوج نہیں آپ کلپنا کر سکتے ہیں اس کی کوئی فوج نہ ہونے کا ہی پرنام ہے کہ جیپان سینک سنسادنوں پر کھرچ نہیں کرتا اس کے بدلے وہ دیش کے وقاس پر سارا پیسہ لگاتا ہے یہاں تک جیپان کو سمویدھان ہے سمویدھان میں کہا گیا ہے کہ راشتر کے سمپربو ادھکار کے روپ میں ید کو اور لیے تیاغ دیتے ہیں کس طریقے کو بل کا پریو کس طریقے کو دھم کی دینے کا پریو ان کے سمویدھان میں لگ دیا گیا ہے کہ نہ ہم بل کا پریو کریں گے اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو امریکہ ان کے ساتھ ہے پرنام کیا ہے کہ جاپان کا سین نی خرچ اس کے سکل گھرے اتپاد کا کیول ایک پرتیشت ہے اور دیکھا جائے تو اس کے باوزود کہنے کو ایک پرتیشت ہے لیکن وش میں سین نی وی کی دشتی سے اس کا ستھان چوتھا ہے کیونکہ سمدری سیمائیں ہیں ان سیماؤں کی رکشہ کے لیے اسے خرچ کرنا پڑتا پر کل اس کے بجٹ کا کتنا ہے ماتر ایک پریشت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یدی ہم سین خرچوں پر لگام لگائیں تو دیش کے وکاس میں کتنا کتنی تیجی آئے گی دور بھاگ اسے بھارت کی ستھتیز کی وپریت ہے یہی میسج اس پیراگراف کے مادم سے دینے کا پریاس یوروپی سنگ کے پربھاؤ کے ہم نے بات کر لی جیدی ہم اسے گرافکس کے روپ میں دیکھیں تو کچھ اس طرح کا پکچر آپ کے سامنے آئے گا پہلا آرث پربھاؤ جس کے انترگت آپ کو اس کے آرث پربھاؤ کا رسلیشن کرنا ہے کیا گیا ہے دوسرا راجنیتک پربھاؤ اس راجنیتک پربھاؤ کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین بندو اور تیسرا ہے سینک پربھاؤ سینک پربھاؤ کو بھی آپ تین بندو میں بانٹ سکتے ہیں اور اس پر کار یوروپی سنگ کا وش میں پربھاؤ اس پاس ہو جاتا ہے یوروپی سنگ کی وش شتائیں جس کو ہم سنگ شپ میں کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں پہلی وش شتہ سمان ودیش نیتی اور سرکش نیتی اس کے انترگر ایک سمان مدرہ کا بھی جکر آئے گا دوسرا ایک وشال راشت راجی کی طرح کام کرنے لگتا ہے اس کے طرح دو تین بندو ہیں جو یہاں سپش دکھائی دے رہا اور تیسرا ہے انہے دیشوں کے معاملے میں ساجی ودیش اور سرکش نیتی اور نئے صدا سے مکھتہ بھوت پور سوویت سنگ سے یہ اس کی وشیش آسیان کے بارے میں آپ کو اس پش کرنا چاہوں گا کہ اس کی جو آسیان کی شروعات ہم ایک طریقے سے سرکش سمدائے کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ سرکش سمدائے کی جرورت کیوں پڑی اور کس پرکار آسیان نے ایک دیسرا روپ لیا اس کا جو مدھین کیے تنشبت میں فلو چارٹ میں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس سے آپ کو اور بہتر پش پکچر آسیان کا سامنے آئے گا آسیان اور آرث سمدائے جس کا جکر میں نے پور میں کیا ہے اس پر بھی فلو چارٹ کچھ اس طرح کا بنے گا جس میں سدس سے دیشوں کا ساجہ باجار اور اتپادن کا ادھار تیار کرنا اس کا لکش ہے دوسرا نویش شرم اور ثیوان کے معاملے میں مکت خیتر مکت ویعپار اس سے جڑے ہوئے خیتر کو بنانے کا پریاست کرنا ہے اور اس کے تحت آنے والے کچھ بندو آسیان کی اس تھاپنا کو لے کر ہم ایک فلو چارٹ بنائیں تو اس کی شروعات سرکشہ اور آرثک معاملوں سے تو ہے ہی 1967 میں دکشن پوری ایشیا کے پانچ دیش جیسا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کے ورشوں میں جڑنے والے دیش پھر اس کے ادیش اور قانون کا شاسن یہ آسیان کا ایک خاکہ ایک پیج میں آپ کے سامنے دکھائی دے گا چین کی بات کرتے ہوئے سنگشپ میں کچھ یہ کہنا ضروری ہوگا کی 1949 سے جب سامیوادی کرانتی آتی ہے اور چینی جنہوادی گھنراج کی ستھاپنا ہوتی ہے پیپل دماؤکرٹی تو کیا اس کے بندو ہے جو اس میں بدلاؤ آتا آتا آر سوویت موڈل میں آدھارت آر 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 چین پچھڑا ہوا تھا تو اس نے پونجی وادی 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 اپنے پورے رشتے توڑے اور اپنے دوسری اور اس نے کھیتی سے پونجی نکال کر سرکاری نینترن پر بڑے ادیو پر جور دیا ودیشی بازاروں سے تقنیقی خریدنے کے لیے جو ودیشی مدرہ کی کمی تھی اس کے لیے آیات سامانوں کو روک کر گھرے لوت پادن پر جور دیا یہ اس کا اپنا موڈل ہے جو سنکشت میں کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے چین کا آرث موڈل جو سوویت سنکھ سے کچھ حد تک پریرد تھا چین کے دوارہ جو بدلاؤ کیے گئے اس کے پرنام کیا ہوئے اس کو بھی ہم بندوار پھر سے دیکھ لیں سب سے پہلا اور جو ارث ورث تک کھڑا کرنے کا جو اس کا جو پریاس تھا اس میں سبھی ناغرکوں کو روجگار اور ساماج کلیان یوجناوں کا لاب دینے کے لیے ان کو دائرے میں لائے گیا دوسرا اپنے ناغرکوں کو شکشت کرنے اور سواست ترزائے محویہ کرانے کے لیے اس نے چین نے بہت پریاس کی اور وکست دیشوں سے بھی آگے نکل گیا سمسیہ لیکن بنی رہی اور وہ سمسیہ تھی جن سنکھیا میں دو سے تین پرشت کی ورد ورش ورد اور چین کی اتنی بڑی جن سنکھیا میں دو سے تین پرشت بھی کافی معنی رکھتی تھی اس لیے یہ ایک سمسیہ بنی ہے اس کے بعد اگلا قدم کھیتی کی پیداوار وہ دیوگوں کی پوری جررت نہیں دے پاتی تھی اور انتیم اور دیوگ اتپادن پریابت تیجی سے نہیں بڑھ رہا تھا ویدیشی ویعاپار نہیں کے برابر تھا کیونکہ اس میں اپنے دروازے بند رکھے تھے نشکرش کیا اس کا نشکرش یہ کہ ان سب بدلاؤں کے بعد صدھاروں کے بعد نیتیوں میں پرورتن کے بعد پہلا کھیتری اور ویش وک ستر پر چین ایک جبرزست آرثک طاقت کے روپ میں سامنے آتا ہے سبھی اس کا لوہہ ماننے لگے دوسرا ویعاوسائی ساجی داروں پر چین کا بہت زیادہ پڑھا پڑھا جس میں بھارت بھی ایک ہے تیسرا اسی قارن سے جاپان امریکہ آسیان روس جو دنیا کی سب سے طاقتور پرباوش علی کے اندر ہیں یہ سبھی لوگ چین کے ساتھ انہی طرح کے ویوادوں کو بھلا دیا ہوں کیونکہ ان کے پیچھے ایک ہی مقصد ایک عدیش ہے کہ چین کے ساتھ کسی طرح سے سمجھوتا آوازی نیتی اپنا کے رکھیں کیونکہ چین اتنا طاقتور ہو چکا ہے اگلا انیس سو سنتانوے میں جو اسیان میں سنکٹ آیا تھا اس میں جس طریقے سے چین نے مدد کی آسیان دیشوں کو اس کے لیے یہ دیش چین کے پر ریڑی رہے لیٹن امریکہ اور افریقہ میں بھی چین نے نویش کیا مدد کی نیتی اپنائی اور اس پر وکاشی الدیش کے معاملے میں چین جو ہے وہ ایک مجبوط اس تمب کے روپ میں سامنے آیا ہے لیکن اس سب کا ایک پہلو یہ بھی چین نشت روپ سے مہا شکتی بنا سوویت سنگ بھی مہا شکتی بنا تھا لیکن اس کا کیا حرش ہوا چین کے کچھ دکتیں بھی ہیں پہلا بڑھتا ہوا بھرشتہ چار دوسرا پریابرن کو نقصان تیسرا گاؤں اور شہر تتہ تٹی اور مکھ بھومی میں رہنے والے لوگوں کے بیچ جو آرث آرث چوتھا ہر کسی کو صدھاروں کا لاپ چین میں نہیں مل پا رہا جہاں تک مہلاؤں کی ستھی ہے بی روجگاری بڑھت بری ہے پانچوا بی روجگاری بڑھی دس کروڑ لوگ وہاں پر روجگار کی تلاش میں ہیں جو سویم میں کئی دیشوں کی کمبائنڈ پاپولیشن کے برابر ہے اس میں مہلائیں سب سے آگے ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی جو ستھی ہے وہ یورپ کے اٹھارویں انیشوی سدھی کے یورپ جیسی ہے جو یہاں پر ایک پہلو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں چین کے ساتھ بھارت کے سمبندوں کو میں نے کچھ تیجی سے بتایا کیونکہ سنگشپ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں لگاتار آواز بنی رہی لگاتار ایک دور آیا خاص کر تیسرا کال جو ہے سمواد کا کال جس میں آدان پدان بہت ہوا سیما ویواد کو تھوڑا در کنار کیا گیا تو اس کو لے کر سنگشپ میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک گراف ہے ایک فلو چارٹ ہے جس میں بھارت اور چین کے سمبندوں پر بتایا گیا ہے احتیاسی پریپریکش میں پشتیمی سامرواد کی بات کریں جدی ویسٹرن امپیرلی دم دونوں ہی اس سے پرباویت تھے دونوں ہی اب ایشیا کی مہاشکتی ہیں جہاں تک رہی چین کی بات اس کے لئے یہ تین بندو اس کے سمبند میں بھارت کے سمبند میں یہ دو بندو ہیں اور ان دونوں کے بیٹ جو کنیکشن ہے وہ بہت مہت پورن ہے کہ اپنے پرباو کھیتر میں کسی بھی طرح کی کمی ہو تو ان دوسرے کو جان بھی نہیں سکے پہچان نہیں سکے پور میں یہ ایک بہت بڑی دکھت رہی چین کے بھارت کے سمبند کو سنشت روپ میں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا چک ہم کچھ ایسے بندو کو بھی دیکھیں جو آپ کے ادھیائے کے انت میں دیے ہوئے ہیں میں کیول انہی بندو کی چرچہ کروں گا جو ادھیائے کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی ادھیائے سے ان کا سمبند ہے جیسے ادھارن کے لیے پہلی بات ویکلپک کے انیس سو نبیے کے بعد اُبھر کے سامنے آتے ہوں پہلا بندو دوسرا یوروپی آرثik سہیوک سنگٹھن کی ستھاپنا 1948 میں ہوتی ہے اور 1949 میں راجنیتک سنگٹھن کی ستھاپنا ہوتی ہی یورپ کے ای سی کی ستھاپنا جس کا میں نے جکرپور میں کیا 1957 میں ہوتی ہے اور یوروپی سنگ جو آج سرشکت شالی سنسطہ کے روپ میں سامنے آئی ہے اس کے ستھاپنا 1992 میں اس کے پوروچ کے روپ میں ہم یہ راجنیتک سنگٹھن جو 48 کا 49 کا اور پھر ای سی کو مان سکتے ہیں اس کے بعد 2005 میں یوروپی سنگ دنیا کی سب سے بڑی ارث ورث تھا بنی 12 ہجار ارب ڈالر کا اس کا ویاپار تھا جو امریکہ سے بھی جیادہ تھا اور اس پکار وش ویاپار میں اس کی حصے داری امریکہ سے تین گناہ جیادہ ہے دوسری بار یوروپی سنگ کے دو سدس سرکشہ پریشت کے 12 سدس ہیں وہ ہیں برٹن اور فرانس 1957 روم کی سندی یورو ٹائم کی ستھاپنا جو اٹامک انرجی سے سمبند دیتا ہے اس کے بعد اگلا مہتپون اگلی مہتپون جانکاری برٹن اور فرانس کے پاس 550 سے زیادہ پرمان بم ہیں ان کا جکرشلیہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ یوروپی سنگ کے سدس سے اور اس کے ساتھ ہی سرکشہ پریشت کے بھی سدس ہیں جنوری دو ہزار بیس میں انگلین یوروپی سنگ سے باہر ہو جاتا ہے اپنی سویچھا سے وہ یوروپی سنگ سے باہر ہونے والا پہلا دیش بنتا ہے جنوری دو ہزار بیس مارگریٹ تھچر انہوں نے بھی برٹن کو یوروپی باجار سے الگ رکھا تھا باجار سے لیکن یوروپی سنگ سے الگ ہونا یہ جنوری دو ہزار بیس کی پرکریہ ہے اس کے بعد پورب کی اور چلو کی نیتی انیس سو انکانبے میں جب پی وی نرسیمہ راو بھارت کے پردان منطری بنتے اور اشارہ ایسیان دیشوں سے بہتر سمبند کی اور تھا دو ہزار ایک میں دبلو ٹی او کا صدق سے بنتا ہے چین اور انیس سو اٹھتر میں امریکہ کے ساتھ بہتر سمبند بنانے کے پریاس کے تحت راجنیتک اور آرتک ایک طرفہ جو اس نے اپنا دوار بند رکھا تھا اسے کھول دیتا ہے یہ بہت بڑا بدلاؤ یہ دو ہزار ایک کی گھٹنا اور اس بکار یہ سمجھ جو ہے اس ادھیائے کے بارے میں یہاں سماپت ہوتی ہے اب ہم اس کے پرشنو تری ویبادت معاملوں کی پہچان کریں اور بہتر سیوگ کے لیے انہیں کیسے نپٹارا جا سکتا ہے تھوڑا سجھاؤ دیں جہاں تک پہچان کی بات ہے ویبادت معاملے تو پہلا سیما ویباد دوسرا جس میں میک مہن رکھا چین اور پاکستان کے بیچ ہتھیاروں کی آپورتی بھارت دوارہ دلائی لامہ کو سمرسن دینا ارناشل پردیش کا مددہ یہ ویباد کے قارن اور جہاں تک سہیوگ کی بات ہے یا معاملوں کو نپٹارے کی بات ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ سمواج لگاتار بنائے رکھیں سیما کو لے لگاتار بیٹھ جاری رہیں آج نہیں کل تو اس کا حل نکلے گا اور دوسری اور ان کھیتروں میں سمبند اسی گتی سے بہتر ہوتے جائیں جس گتی سے گت کچھ ورشوں میں ہوئے ہیں خاص کر ویعاپار سانسکرٹک ماملے کوٹنیتک ماملے آدھی آدھی میں دوتی وشد کے بعد کس طرح یوروپی آپ کو کیا بتانا ہوگا راجنیتک پریشت کی ستھاپنا آرثک پریشت کی ستھاپنا یوروپی دیشوں دوارہ جو 1949 میں ہوتی ہے پھر EEC اور اس کے بعد 1950 میں یوروپی دیشوں کا جو سنگٹن بنتا ہے 1992 میں جب یوروپی سنگ کی ستھاپنا ہوتی ہے یہ ایک اتحاس آپ کو کرم برد طریقے سے لکھنا ہوگا لیکن یہ بہت مہت پورن پرشن اگلا پرشن یوروپی سنگ کی کیا چیزیں اسے ایک پروہ شالی سنگٹن بناتی ہیں دوسرے شبدوں میں اسے ویکلپک ستھا کی روپ میں کیوں دیکھا جانے لگا پہلی بات پورے یوروپ کے ادھکتر مدرہ اور ساتھی ساتھ ایک ناغرکتہ بھی ہے جو اسے بڑی شکتی دیتی ہے ایک جھٹتہ کی شکتی جو ملنی چاہیے اسے ملی ہوئی ہے دوسرا یوروپی سنگ آرثیق راجنیتی کوٹ نیتک ماملوں میں اور سینک ماملے میں بھی امریکہ کو برابر کی ٹکر دے سینک روپ سے جو آرث یا پارک وردی کی جاری ہے جو در ہے وہ امریکہ سے بھی جیادہ ہے جو اسے بہت شکتی شالی بناتی ہے سینک دشتی سے بہت شکتی شالی اس لیے جیسا میں نے بتایا پور میں فرانس اور برٹین ان کے سوائم کے پاس بہت بڑی ماترہ میں پرمان بم ہے اور یہ سرکشہ پریشت کے صدہ سے بھی ہیں انتیم بات دوسری سب سے بڑی سینہ یوروپی سنگ کی کہی جائے گے اور اس وقال یوروپی سنگ کی مجبوطی کا یا ویکلپک ستہ ہونے کے یہ کارن گنایا جا سکتے اگلا پرشن چین اور بھارت کی اُبھرتی سمسیاؤں میں موجودہ ایک دھروی وش ورثہ کو چنوٹی دے سکنے کی کھشمتہ ہے میں اپنا دورہ دوں چین اور بھارت کی اُبھرتی ارث ورثہ وں تو ایک ویکلپک ستہ کا کیندر بننے میں کوئی نہیں روک سکتا رہی ترک کی بات تو پہلا بھوگولک درشت سے بھارت اور چین وشال تم سنسادنوں کی درشت سے وشال تم جن سنکھیا کی درشت سے وشال تم سینک درشت سے سینی درشت سے دنیا کی سب سی طاقتور فوجوں میں چین اور بھارت کی فوجیں گری جاتی ہیں اس کے علاوہ بھارت اور چین کا ایک اپنا اتحاس رہا ہے بڑے لمبے کال کا اتحاس رہا ہے اپنی پرمپرائیں اپنی سنسکرطی اپنی وچار دھارہ رہی ہے جو اس پرکار یہ دونوں دیش جو ہیں وہ بڑے لمبے اتحاس دھراتل پر ٹکے ہوئے ہیں مجبوطی سے بڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی ایسیان جو ایک انتراشتی سنگٹھن ہے ان دیشوں کے ساتھ ان کے سمبند بڑے نکٹ ہیں آرثک روپ سے یہ دونوں دیش بہت بہت زیادہ سکشم ہیں ان دونوں دیشوں کے بیچ کا جو ویابار ہے وہ ویابار کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے تو اس لیے یدی دونوں ایک رہیں ارث وست ان کی اسی گتی سے بڑھتی رہے اور سمبند سامانے ہوتے رہے تو نشی تر روپ سے بہت طاقت وار ویکالپک کے اندر بن سکتا ہے اگلا پرشن بھوگولک نکٹتا کا کشتری سنگٹنوں کے گھن پر کیا اثر ہوتا ہے بھوگولک نکٹتا ارث جو دیش ایک دوسرے کی پروکسیمیٹی میں ہیں یہ کس حد تک کسی سنگٹن کو بنانے میں مدد کرتے بہت سرل پرشن ہیں لیکن بہت مہت پونڈ رجز سے کہ اس کا اتر ہوگا سکار آتمک اثر پڑنا نکٹتا کے کارن ان دیش وں کی سمسیاں سمان ہوتی ہیں دھرم وچار اتحاس آدھی بھی سمان ہوتے ہیں اگلا پرشن آسیان وزن دو ہزار بیس کی مکھے مکھے باتیں کیا ہیں ان باتوں کو میں دہرانا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ بندوار آپ کو بتائی گئی ہیں تو اس لئے آپ ان پرنوں پر جائیں جہاں پر یہ وزن کا جکر ہے ڈاکیمنٹ کا اور بندوار انہیں لکھیں اگلا پرشن آسیان کے مکھ ستم اور ادیش وں کو بتائیں یہ پارٹ اے پارٹ بی یوروپین یونین کے مکھ ادیش اور ان کے اتحاس کے کرم کو بتائیں اور انتیم پرشن ہے آج کی چینی ارث ویوستہ نیانترت ارث ویوستہ سے کس طرح الگ ہے پرشن سپشت ہے پرشن اس طرح اشارہ کرتا ہے کس پرکار چین کی ارث ویوستہ یا ارث ویوستہ کو لے کر اس کی ویچار دھارہ میں بدلاؤ آئے ہیں تو آپ کو جو ویوستہ پڑاؤ ہیں اس کے عرث ویوستہ کے بدلاؤ میں ان کا جکر کرنا ہے بن دوار جس کے شروعات آپ کر سکتے ہیں انیس سو انچاس میں ماؤز ڈانگ کے آنے سے لے کر پھر انیس سو اٹھتر اور اس کے بعد بہت تیزی سے جو بدلاتے آئے بدلاؤ آئے جس میں اوپن ڈور پالیسی بھی ہے امریکہ کے ساتھ سمبند ہیں اور آواج ہے بھارت کے ساتھ بدلتے ہوئے جو سمبند ہیں اس کا جکرس میں جرور کرنا ہے تو اس وقار پرش نوطری کا یہ دور اس ادھیائے کے لئے سماپت ہوتا ہے اور یہ ادھیائے بھی یہی پر سماپت ہوتا ہے